اور بلکہ جب میں انٹر ہو رہا تھا وہ خاتون کی کانٹیکچر والا ہم نے بڑے بڑے زبردست ہے بڑا ایم پہل سمجھی اور وہ بسکل بہت میند سے بڑی محبت سے بتا رہی تھی اور وہ تھوڑا سا بتانے میں ایک ڈیفرنٹ پیٹرن رکا بتا رہی تھی مگر سنتا نہیں تو ابھی پھر سمجھنا آتا مگر میں نے کال سنی مجھے تھوڑا سی ہی ہو کہ انہوں نے تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے بتایا جی 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 اس میں میں شاید سمجھا کہ شاید آپ کو تھوڑا بہت بہت سمجھا پاؤں بلکل سمجھ گیا وہ کہنا یہ جا رہی تھی کہ جیسے اگر نوملی ہمارے نیل ہوتے ہیں بڑے ریلیکس بڑے آرام سے اچھا جب فنگل انفیکشن ہوتا ہے تو بڑے کھچاو سا اس کے اندر ہوتا ہے بڑے ڈرائیڈ اپ بلکل پاودر بن جاتا ہے یہ دیکھیں جو میڈم بتانا چا رہی تھی یہ دیکھیں نیل بلکل صحیح کہہ رہی تھی کانٹریکشن سی بن جاتی ہے اور یہ بلکل نیل سکڑ سے جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زیادہ یہ فنگل انفیکشن اور اگر ان کا تھوڑا سا خیال نہ رکھا جائے تو ان میں جا کے یہ دیکھیں اور زیادہ یلو یلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اندر بلکل انہیں صحیح بتایا تھا کہ اندر فنگلس گرو کر رہا ہے اچھا یہ دیکھیں اور اس سے بھی اور زیادہ دیکھیں پھر اگر بہت ساری خواتین سابون پانی اکام زیادہ کرتی ہیں تو یہ دیکھیں کانٹریکشن سی بن گئی ہیں بلکل انہیں صحیح لیئرز بن گئی ہیں اور سائیڈ میں اتنا پینفل ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی اگر پکڑ کے ہلکا سا دبائیں تو اس کے اندر پس آتا ہے اور بڑا پینفل ہوتا ہے تو یہ بڑا کومن انہوں نے سوال کیا اور بڑا اچھا تو اس کے لئے بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کسی بھی پاکستان میں کہیں بھی آپ ہو یا دنیا بھر میں تو آپ ایک کریم بنائیں گی ویٹ فیلڈ آئینمنٹ یہ کہلاتی ہے کسی پامیسی پہ جائیں ان سے کہیں کہ ویٹ فیلڈ آئینمنٹ بنا دیں اس کی سپیلنگ میں بتاتا ہوں ویٹ فیلڈ آئینمنٹ یہ صبح دوپیر رات لگائیں اور جب بھی سابند پانی کا کام کریں یہ تیار ملے گا یہ بنوانا پڑے گا اسی نام سے بنتا ہے یہ خاص طور پر نیل کے لئے ہوتا ہے دوبارہ درہ سپیل فیلڈ انہوں نے دوسری دفعہ کال کیا ویٹ فیلڈ ویٹ فیلڈ ویٹ فیلڈ ویٹ فیلڈ ویٹ فیلڈ یہ لگائے گا صبح دوپیر رات اور اگر وہ بھی آپ کو نام ملے تو آپ کو کیا کرنا ہے کسی بڑی فارمیسی پہ جائیں ان سے کہیں سلیسلک ایسیڈ کریم 6% سلیسلک ایسیڈ کریم 6% اور بینزویک ایسیڈ 2.5% دونوں برابر مکس کریں صبح دوپیر رات آپ اچھی طرح ناخون پر لگائیں صبح دوپیر رات ایک ایک ٹیبل سپون آپ پییں گی وائٹمن بی کامپلیکس آئرن این وائٹمن سی کا سرپ اچھا اٹس کے اندر لائسن بھی ہو تو کیا بات ہے بڑی جلدی آپ کے نئے ناخون مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی تمام وہ چلا جائے گا اچھا مرسا تے کولر بھی ہیں لہور سے کون بشرا فرم لہور سلام علیکم السلام علیکم کیا آلہ ہے آپ کے الحمدللہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ڈاکٹر ساب سے کوئی سوال ہاں السلام علیکم ڈاکٹر ساب سلام علیکم مزبوط شا کیسے ہیں آپ بچکل ٹھیک اتنی اچھی طرح بات کرتی ہے نسخہ آدھا بڑا دے ارے نہیں آپ کیتنی محبت ہے آپ یکین کریں مزبوط شا آپ اتنا آپ کے سٹائل مجھے اچھا لگا اور پتہ جب پوری فیملی ہمارا پورا پاکستان مل کے پروگرام کرتا ہے تو مجھے اتنی پاور ہاتی ہے کہ بس جی اچھا خونم میں نے آپ کو پہنے بھی کال کیا تھا میرے بیٹی کی ایچی سال ہے ان کی چن پہ موٹے کالے بان ہے جی بلکل آپ نے مجھے لیزر دوانے سے جی جی بیٹی کی بانے شکریف میرے مرن با stock 해준 کہ بچی کی بانے شکریف آپ کی طرف ایک بچھی کی بانے احمد سکتہ بہو شکریف بلکل بہتے گا بہت شکریہ ایک ٹیبلٹ کھانی ہے ڈائین 35 ڈائین 35 یہ روزانہ کھانی ہے ایکیس گولیاں کھا کے آپ گیپ دی جے گا چھے دن کا ایک تمام سسٹم تمام سائکوست نورمال ہوتے ہیں چھے دن کا گیپ دی جے گا پھر ایک اور پیکٹ کھانے اس دوران انشاءاللہ میڈم کا میں الگ سے خود نمبر لوں گا میں ان سے رابطے میں رہوں گا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے جب آپ کے بال چیرے پہ آتے ہیں تو اس کیلئے کیا کرنا ہے ہوت فکس نکالنے کے بعد تھوڑی سی گلسٹرین تھوڑی سی ون پرسنٹ ایک فیصد ہائیڈرو کارٹیزون ایچ وائی ڈی آر او سی او آر ٹی آئے ایس وینی اس کے اندر تھوڑی سی بلکل مطر کی دانی جتنی وائٹمن اے کریم پورے چہرے پہ لگائیں رات بھر لگی رہے اور صبح کو میڈیکیٹڈ اپٹن جو کہ طبی اردو میں کہلاتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا آپ ارک گلاب اور تھوڑا سا آپ بڑھ کے درخت کی گون جو پورے پاکستان میں آپ کو آرام سے ملے گی مکس کر کے لگانا ہے بڑھ کے گون کی اس کو پیسنا ہے پیس کے بلکل بڑھ کے پھگلا کے پیس کے اور پورے چہرے پہ جہاں جہاں بالاتیں لگا دیں آدھا گھنٹہ فورٹی منٹ لگا رہنے دیں اس کو اچھی طرح سے سکھا کے بلکل ڈرائیڈ اپ کر کے اپٹن کے ساتھ ہی پیس بنا کے جیشن مساج کر کے روزانہ اور اپنی غزہ میں بیف کا استعمال جنگ فورٹ کا استعمال کولاس کا استعمال کم کر دیں دودھ سبزیاں پھل سٹو چھاچ یہ چیریں زیادہ کریں اور پھلیاں چھولے مونگرے یہ زیادہ کریں اچھا ہمارے سے پاس ایک ای میل بھی آئی ہے کیکے خان کیکے خان کیکے خان کیکے خان کی ٹککر بھی آ رہے ہیں کیکے مہبوب خان کی ٹکر بھی آ رہے ہیں اچھا می نیم ہے ہرا ہونگ کونگ اچھا ہونگ کونگ سن کی ایج ہے ستائیس سال اور وہ کہتی کہ مجھے سویٹنگ کا پرابلم ہے انڈر آم پامز سول ٹھیک ہے نا بلکل یعنی پیروں میں ہاتھوں کے ہاتھ میں اور بغلوں میں بغلوں میں بہت سویٹنگ ہوتی ہے سویٹنگ کہتی ہے سمر و ونٹر دونوں میں رہتی اور مجھے لگتا ہے کہ میرا باڈی کا ٹیمپریچر کم ہو گیا جونکہ سویٹنگ کی وجہ سے مجھے سردی مجھے گرمی لگ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں نے ایک آپ کی شاید بتائی ہوئی الیمونیم کلورید 25% الکول 70% solution یوز کیا تھا بلکل 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 بتانا ہوتی ہے بلکل بتانا ہوتی ہے الیمونیم ہائیڈر اوکسائید الیمونیم ہائیڈر اوکسائید الیمونیم کلورید الیمونیم ہائیڈر اوکسائید آپ کو اس میں لے لیں انٹی پرسپرین لوشن میں ہوتا ہے یا آپ کی سی فارمیسی سے بنا لیں اور اس کو لگا کے پام سول انڈرام سب جگہ لگائیں اس کے بعد روزانہ ایک بالٹی پانی سے نہائیں جس کے اندر ایک چمچہ میٹھا سوڈا اور پنچ چھٹکی پنکی اس سے روزانہ نہائیں اور اپنی غزہ میں ساتھ ساتھ کوشش کریں انٹی الرجی جیسے کہ ایک ٹیبلٹ روزانہ کھائیں مرچ مسالے ریڈ پیپر بلیک پیپر نیدہ کی مزے کی چیزیں وہ چھوڑ دیں یہ آپ کی جتنی دوائیاں ہیں یہ پنکی ہے نا پنکی خطرناک ہے یہ جا کر خریدوں میں دیکھوں مجھے بڑا شوق کیا بلا ہے پنکی جیسے ہے اسی طرح کیلومائن لوشن ہے وہ لوگ بہت کوپریٹیو ہوتا ہے مگر ایک نہ کہ بچاری صاحب بڑے محبت کی بہت بلکل برے نہیں ان کو میں نے کہا صبح شام پوری بڑی پر کیلومائن لوشن لگائیں ایک ہفتے کے بعد آئے بڑے بس واقعی سب دمائے بہت اچھی تھی وہ جو آپ نے لوشن دیا تھا اسے تھوڑی طبیعت خراب ہوتی ہے میں نے کہا کہ جی تو وہ کلیں کہ یہ تھوڑی طبیعت خراب ہوتی ہے میں نے کہا کہ آپ نے اس کو لگایا تھا کہ میں نے صبح شام بھی چمچا پی رہا تھا تو میں نے کہا یہ پلیز نہ کہیں اس کو پوائزن لکھا بھی کہ آپ نے کہا لے مائن لوشن دیا ہے اس پر تو ذہن لکھا ہوا ہے میں نے کہا کہ ذہرسلی لکھا ہے کہ آپ کو لگانا ہے پینا نگا یہ بات ہوتی ہے اچھا ایک بہت بھائی بھائی ان کے بیٹے کی ہائٹ کے لیے بلکل بریک کے بعد جیس ہی واپس آتے ہیں ب ہوت blatm بالکلا بریک پہ جانے سے پہلے آج کل ہمارا سپھے دوستی بھائی ہوگی ہے اور ان کو دو سیگمنٹ ہمارا ساتھ کرتے ہیں ویسے پھر بھی ان کا کم الیتنا ٹائم ہوتا ہے اچھا ایک اور پر symmetrical پر م at yoursinnerنے میں پھر لنکھا کم ٹائم ہونے کی وجہ سے ان کو بھولنا پڑتا ہے بھوچار ہوتی ہے ان کے پاس کالز ہمارے پاس ویٹ ہو رہی ہیں ای میلز ساری ہوتی ہیں تو ان کا قصور نہیں ہے جنہوں نے تیز بولنا ہوتا ہے سب لوگوں کو انٹرٹین بھی کرنا ہوتا ہے ویسے یہ دو دن سے میرا خانم میں کچھ تھوڑا زر آپ کے پاس سکون ہو جائے سکون ہو جائے دیکھیں آپ کو کتنا ایک آپ کو ہوسٹنگ نہیں کرنی ہوتی ہے وہاں کوکنگ کے دھیان رکھنا ہے پھر آپ مسئلے بھی حل کریں تو وہ تو دیکھیں وہ اتنا ہم لوگوں کو ایک پیکٹس ہو جاتی ہے دیکھیں آپ کی وہ میں ڈاکٹس آپ کی طرف سے تھوڑا زرہ کلیریفکیشن دیدوں جو لوگ کہتے ہیں نا کی زرہ تیز بہتے ہیں ہمیں ریکارڈ کر لیں زیادہ بہتر ہے جی کیونکہ ان کے پر اتنا پریشر ابھی ای میلز ہوتی ہیں اپنا ٹاپک ہوتا ہے کاؤز ہوتی ہیں تو تھوڑا زرہ بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں ایک میڈم کا میں بتا رہا ہوں کہ میڈم بوشہ کیا تھی ساتھ میں ایک کالور اور آ رہا ہی تھی کہ جو کا پانی یعنی بارلے ووٹر جو ہے وہ بڑا آپ کے لیے نریشمنٹ کے لیے آپ کی گلو کے لیے بہتر ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو کے پانی آپ روزانہ ایک کپ ضرور کیجے گا اس کے اندر آپ تھوڑی سی براؤن شکر اگر براؤن شکر نہ ہو تو ایک چمچہ شہد ملا کے اچھی طرح تھوڑی سی کلونجی اور کوئی سبھی موسم کا جیسے کوئی اچھا سب کوئی پھل ہوتا ہے یا پھر آپ کوکونٹ ملک یا کوکونٹ پاوڈر ایک ٹی سپون مکس کر کے آپ روزانہ بارلے میں پیئیں بڑا آپ کو پورے پوپائی در سیلر والی طاقت آ جائے گی پورے دن میں اور بڑا آپ ریلیکس ہوتے ہیں بہت آپ کا حضم بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اچھا ہائٹ کیلئے بڑا امپورٹن تھا کہ آپ دودھ کا استعمال بہت زیادہ کریں اچھا جو کھانے کا چونہ ہے وہ بلکل سیف ہے میں آپ کو اس کا اور بتاتا ہوں کیا طریقہ دس گرام کھانے کا چونہ ایک تو وائٹ واش ہوتا ہے وہ نہیں کھانے کا چونہ آپ اس کو لیں گے ڈیل لٹر منرل وارٹر یا ڈسلو وارٹر میں اچھی طرح سے ایبزوب کر دیں اور اس کے بعد مکس کر دیں اور فریج میں وہ بوٹل کر دیں اور صبح شام ایک ایک آپ ٹیبل سپون یہ پییں گے ایک ایک ٹیبل سپون پییں گے روزانہ اس سے ایک تو ہائٹ میں بڑا اچھی ہوتی ہے بہت کیلشیم کی کونٹیٹی ان خواتین میں جن میں پرگننسی یا مینو پوز کا ٹائم ہوتا ہے ان کی کیلشیم کی آسٹیو پروسس کیونکہ تیس سال کے بعد آپ کی بوڈی جو ہے نا وہ سٹور نہیں کرتی کیلشیم سٹور نہیں کرتی ہے جہاں جہاں وہ جی کہتے ہیں کہ یہ پرانا کھایا پیا کام آ رہا ہے تو آپ جو تھرٹی سے پہلے کھا لیں گے یا کھا لیں گے تو وہ آپ کی ہڈیوں میں جمع ہو جاتا ہے وہ ساری عمر آپ کے یوٹلائز ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ڈیلی بیسس پر ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ چونہ دودھ کا استعمال کریں کدو کا زیادہ استعمال کریں کدو بلاوہ تھوڑی سی مصری اور شہر ڈال کے وہ کھائیں اس کے علاوہ آپ زیادہ زیادہ مشروب کا استعمال کریں بہت زیادہ مشروب سوپ پیئیں آپ بہت زیادہ لٹکنا بہت ضروری ہے سویا ملک کا استعمال کریں سویا بین چھولیں اور جتنی بھی زیادہ ہو سکیں جتنی کیلشیم اور ویٹمن اور آئرن والی چیزیں وہ استعمال کریں ہائٹ آپ کی ڈیفینیٹلی اس سے کافی حد تک انکریز ہوتی ہے اور کوشش کریں کہ جب بھی سویں لمبا اچھے ٹائم پر سویں رات کا سونا بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے آگے آئیے سوے سے اوڈ چھولیں بہت زیادہ سوائے بڑا 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 سو مچ کے حطان ہوتے ہیں شکریہ فیول اچھی کالیٹی کا ہے یہ سبزیاں بہت سہت مند ہیں لیکن اگر آپ اس کو غلط طریقے سے پکائیں گے اسی صحیح چیز کو آپ اپنے لئے عذاب بنا لیں گے لہذا کوشش کریں ذرا سہت کا بھی خیال رکھیں ذائقہ اور غزائیے دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے تو کھانے کا بھی مزہ ہوگا اور سہت بھی اچھی لے گی آپ سے لیتے جائے تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ علی کے بعد